پیار کے جانا بعد میں انسانیت کو شرمسار کر دنوالی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں دیر رات مہیلہ کو اس کے ہی گھر پر نربستر کر اسے بری طرح پیٹا جا گیا پر رات دیر بجے کچھ لوگوں نے مہیلہ کے گھر میں وہ داخل ہوئے اور پہلے تو انہوں نے مہیلہ کے گھر میں توڑ پھوڑ کیا اور پھر اسے کھیشتے ہوئے گھر سے باہر لے آئے مہیلہ کو نربستر کر اسے لاد دوسرے مارے گئے اور بربرتہ سے اس کی پٹائی کی گئے یہ سب کچھ اس کے گھر کے سامنے ہوا اور لوگوں کے ساتھ پولس بھی تماش بین بنی رہی پولس کے سامنے یہ بربرتہ کافی دیر سکت ہوتی رہی پولس نے مہیلہ کے ساتھ ہو رہی اس بربرتہ کو روکنے کے لئے کوئی بھی کارروائی نہیں کی جن لوگوں نے مہیلہ پر حملہ بولا ان میں مہیلاؤں پر ایک اپرند کانڈ میں شامل ہونے کا آروپ لگایا گیا تھا مہیلہ کے دوارہ فلحال مہیلہ گھائل ہے اور اس کا علاج پٹنا کے پی ایم سی ایچ اسپتال میں چل رہا ہے اور اس معاملے میں جہانباد کے ایس ایس پی نے کہا ہے کہ اس گھٹنا میں شامل دوشیوں کے خلاف کا روائی کی جائے گی اور ساتھ ہی جہانباد کے سانسر عرون کمار نے اس گھٹنا کی کڑی نندہ کی ہے تو بیہار کے جہانباد میں شرمناک واقعہ سامنے آیا ہے جہاں پر ایک مہیلہ کو اسی کے گھر میں گھس کر نروستر کیا گیا اور لاغ گھوسوں سے بری طرح سے پیٹا گیا اور زوران وہاں پر موجود تمام لوگ تھے پولیس ہی لیکن پولیس نے کارروائی کرنے کے بجائے یہ سب اپنے نظروں کے سامنے پولیس دیکھتی رہی اور کچھ بھی ایکشن ان لوگوں کے خلاف نہیں کیا گیا جانکاری یہ ہے کہ مہیلہ نے ان لوگوں کو ایک اپرند میں شامل ہونے کا آروپ لگایا تھا جس سے گھسے میں آ کر ان لوگوں نے اس واردات کو انجاب دیا تو اب امید ہے کہ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور سخت کارروائی کی جائے